السلام علیکم کیسا آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور فصلات ہوں اور حب سو کہ آپ سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے سے ہوں گے اور آج کا جو بلوک ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں جی آ رات کے کھانے سے مطلب رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی رات نہیں ہوئی بھی تو مطلب یہ کہ دوپہر کا ڈائی میں اور میں کھانا بنا رہی ہوں میں جلدی بنا لیتی ہوں تو میں بنا رہی ہوں آج جی آلو کیمہ مٹر لوگ آلو کیمہ بناتے ہیں مٹر کیمہ ہوں آتے لیکن میں نے دونوں چیزیں ساتھ آرد دی ہیں تو یہ بھی اچھا لگتا ہے یار کمبینیشن تو کوکنگ یہ بات کروں تو میری کوکنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ماشاءاللہ سے میں بہت کم ایچ سے میں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی تو اب تو میں تنی ٹرینڈ ہو گئی ہوں کہ سب کچھ بنا لیتی ہوں اور اس کا کریڈٹ میری مدر کو جاتا ہے آپ میں پڑ رہی تھی تب سے ہی آپ کہلیں کہ کوکنگ میری امی نے ڈانڈ ڈانڈ کے مجھے سکھائی کہ دی تھی کہ لڑکی کو تعلیم اس کی ایک سائٹ پر لیکن جو ہے نا وہ اس کو گھر ڈالی آنی چاہیے کوکنگ آنی چاہیے جتنا مرضی پڑھ لو لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ آنی چاہیے تو تب تو امی کی ڈانڈ بڑی بری لگتی تھی کہ کیا امی آیا ہم آپ مجھے ڈانڈی رہتی ہیں بڑا مجھے گسہ آتا تھا تب لیکن سیکھ لوں گی پڑھنے کے بعد سیکھ لوں گے لیکن میری امی نے مجھے ڈانڈ ڈانڈ کے کوکنگ سکھائی اور آج ان کی یہ تمام چیزیں میرے کام آ رہی ہیں اور ان کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو بھی کہتی تھی صحیح کہتی تھی ان کی ڈانڈ بھی میں کتنا مطلب اس میں ان کی ڈانڈ میں بھی سب کچھ پیار ہی چھپا ہوا تھا اور میری میرا ہی فائدہ تھا تو یہ کہ بہت یاد آتی مجھے اپنی امی کی اور یہ کہ ان کی سکھائی بھی تمام چیزیں میرے ساتھ ہیں اور میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی امی بھی اگر آپ کی مدر آپ کے پاس ہیں تو پلیز ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کی خدمت کریں کیونکہ ماں بہت بڑی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا جتنا بھی آپ خیال اس نعمت کو جتنا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا خیال رکھیں اپنی مدرز کا اور کیونکہ جب یہ نعمت آپ کے پاس نہیں رہتی نے تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر کر بلکل خالی ہو جاتا ہے گرگر نہیں لگتا تمام رشتہ آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آپ کے پاس اسپیشلی جب آپ بہت زیادہ سیڈ ہو یا بہت خوش ہونا تو کو لگتا ہے آپ کو بہت یاد آتی اپنی مدر کی تو مجھے بھی بس اسی طرح ہے کہ یہ کہ اپنی امی کی ہر موقع پر بہت زیادہ یاد آتی ہے تو یہاں پہ جو میں بنا رہی تھی جی آہ کھانا میں نے بنا لیا تھا اپنے لیے میں ایک فیس پیک بنا رہی تھی کل ایکچلی مجھے جانا تھا شادی پر تو یہ کہ میں نے کہا یار فیس پہ بہت میرے پیمپل ہو رہے تھے تو یہ کہ گرمیوں میں مجھے یہ مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے تو یہ کہ میں یہاں پر فیس پیک بنا رہی تھی میں نے کہا مجھے دیکھیں تو تین سے چھوٹس جو آپ کیلیں ٹیٹری آئل کے ڈالیں اور اب اس میں میں روز ووٹر آٹ کریں اس کو اچھے سمک کروں گی ایک فیس پیک تیار کر لوں گی اور اس کو جو ہے نا وہ میں پھر اپنے فیس پر جو ہے وہ اپلائے کر لوں گی اور اتنی دیر رکھوں گی کہ یہ ڈرائے ہو جائے پندرہ منٹ لگیں گے جیسے ڈرائے ہو جائے گا نا تو میں اس کو پھر جو ہے وہ واش کر لوں گی اپنے فیس کو اور یہ فیس پیک اتنا زبردست سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ الہ ویرہ جل کے اندر تین جار ڈرائے مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے بھی آگر آپ لگائیں تو آپ کو پیمپل پر بہت فرق پڑتا ہے آپ کی سکین بڑی اچھی ہو جاتی ہے نا تو یہاں پر جی فیس پیک لگانے کے بعد مجھے یاد ہے ایک دم سے کہ میں نے تو آٹا ہی نہیں ہوتا تو یہ کہ میں نے جلدی سے میں آئی میں نے کہا چلو یار آٹا گون لیتی ہوں اور آٹا گوندہ مجھے اتنا مشکل لگتا ہے نا مجھے یقین مانے مجھے کرنا مشکل نہیں لگتا جتنا مجھے آٹا گوندہ مشکل لگتا ہے تو ہوتا ہے نہیں کسی کو کچھ کوئی چیز نہیں مشکل لگتی مجھے آٹا گوندہ بہت مشکل لگتا ہے یہاں پہ بس میں آٹا گوند رہی تھی اور اس کے بعد پھر مجھے آٹا گوندے کے بعد جو ہے نا وہ ہلگیلکی بھوک بھی لگ رہی تھی شام ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو یار ویسے تو میں لنچ کرتی نہیں ہوں تو پہر میں میں نہیں کچھ کھاتی ناشتہ لیٹ کرتی ہوں پر دلی نہیں کرتا کچھ کھانے گا تو میں نے یہاں پہ گھر میں پڑے ہوئے تھے امرود اور کیلہ تو میں نے ان کو میں نے کٹ کر لیا اور میں نے کہا چلو یہی کھا لیتی ہوں اور اب رات کو کھانا ہی کھاؤں گے کیونکہ اب بلکل لنچ اس ٹائم اگر کر لو نا اگر دوپہر میں تو پھر رات کو بلکل کھانے کو دل نہیں کرتا لیٹ لیٹ اگر ہو جائے تو یہاں پہ جو تھا میں فروٹس کھا رہی تھی تو یہاں پر ہم لوگ آئے میں رات کا ٹائم ہے تو ہم لوگ آئے میں جی سیور پوڈ ایکشلی میں نے کھانا تو بنایا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیمہ کھانے کو تو میں نے کہا چلو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کافی دنوں سے سیور پوڈ کھانے کا تو ہم لوگ سیور پوڈ آگے اور مجھے نا سیور پوڈ کا جو سیور پوڈ کھانے کے ساتھ دیتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے تو بس میں وہ کھانے آئی بھی تھی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں جو سالن بنایا ہے وہ کل کام آجا گا کل مجھے نہیں بنانا پڑے گا وہ ہی کھا لیں گے تو آج سیور پوڈ کھا لیتے ہیں تو میں یہاں پر سیور پوڈ کھانے میں یہ پلاو مزے کا مجھے بہت مزے کا لگتا ہے تو بس یہ میں اس کو انجوائی کروں گی کھاؤں گی اور اس بلوگ کو بھی یہی پر انڈ کروں گی ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی لیکن پلیس آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک لیے جی اللہ حافظ